سیاسی استحقام کو اور الیکشن کمیشن کی ساکھ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی میں آپ دعوت دیتے ہیں پہلے فیصلہ کیجئے دعوت سے پہلے شباہ شریف صاحب فیصلہ کیجئے الزام لگانا ہے یا دعوت دینی ہے فیصلہ کیجئے سیاسی انتقام لینا ہے یا شرکت کی دعوت دینی ہے دو چیزیں بیق وقت نہیں چل سکتی ایف آیارہ بھی کرتی چلی جائے چوٹھے مقدے بھی قائم ہوتے جائے کردار کشی بھی ہوتی جائے کارکنوں کو تھمکایا بھی جائے شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ ہوا فواد چودی کے ساتھ جو کچھ ہوا عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا کل خالد اور شبیر گجر کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ایک تسلسل دکھائی دے رہا ہے تو فیصلہ کیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ آج ہر پاکستانی سوچ رہا ہے مجھے وزیر آزم کی بے حصی پر تاجب ہوا اور افسوس بھی ہوا خیبر پختون خواہ کے ہر زلے میں صفے ماتم بچھی ہے حالت سوگ میں ہے پورا صوبہ اور پوری قوم اتنی کیجلٹیز ہو گئی کرٹیکل کنڈیشن میں لوگ پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں خیبر پختون خواہ کی حکومت چار سو اکتر کا حساب دے بلکل حساب سے کوئی نہیں کتراتا میں سوال کرتا ہوں شماز شریف صاحب آپ کے بھائی وزیر آزم رہے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا پجاب کے وزیر آلہ کا دیشت گردی یہ پچھلے تین سال کا کوئی یہ تو ایک سلسلہ نہیں ہے اس سے تو پوری قوم نبرد آزما ہو رہی ہے پچھلے بی سال سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے جس میں آپ کی وزارت عثمہ کا پیرڈ آیا جس میں آپ کی چیف پولیسٹی کا پیرڈ آیا کیا جو پنجاب کی پولیس پہ خرچ ہوا آپ حساب دینے کے لئے تیار ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں کیا آپ بھی ہیں کیا جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں کیا اس کا حساب دینے کے لئے آپ تیار ہیں یہ سب سوال ہیں جو آج لوگوں کے ذہنوں میں منڈا رہی ہیں آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے نوح ماہ میں ہماری حکومت رخصت ہوتی ہے ایک سازش اور مداخلت کی ذریعے طریقہ انصاف کی حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے آئیے ایک جائزہ لیں کہ ان نوح ماہ میں دہشت گردی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے ایک انیلیسس کر لیں ہمارے حساب کے مطابق انسیڈنس اف ٹیرورزم ہف گون اپ اور کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ باون سے تیپن فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے اس کا حساب ہم سے مانگتے ہیں یا آپ کو دینا ہوگا میں پوچھتا ہوں اور یہ کیوں ہوا میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا فوکس بدل گیا آپ کی ترجیحات میں دردی لی آئی قوم کی ترجیح میں دہشت گردی کا مقابلہ تھا ہے قوم کی ترجیحات میں مجیشت کی بحالی چھی ہے لیکن آپ کی ترجیح نہ مجیشت ہے نہ دہشت گردی ہے آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے ہمارا ایجنڈا نیشنل ہے آپ کا ایجنڈا ذاتی نیت کے کیسز سے فراغت ہے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہے آئین کو آئین کی پاس داری نہیں ہے مجیشت کی بحالی نہیں ہے یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں پھر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے حضور والا آئیے اس کا بھی جائزہ لے رہتے ہیں جو گفت و شنید کی بات کی گئی جو ٹاکس کی بات کی گئی اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کچھ ان کے اناسے ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم اس بات کی گواہ ہے کیا سب سے پہلے ٹاکس کا ٹی ٹی پی سے ٹاکس کی آمادگی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ میں نہیں کیا تھا یہ حقائق ہے نا حقائق سے آنکھ کیسے جھٹلائی جائے کیسے آنکھ اجھل کی جائے اور جب وہ ٹاکس ناکام ہوئی تو اس کے بعد ضرب عزب کا آغاز ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں اور اس پہ کوئی شک نہیں ضرب عزب کی جو کیمپین تھی وہ نہایت کامیاب تھی پوری قوم نے تعاون کیا مل کر افایہ پاکستان کے ساتھ پولیس کے ساتھ شہریوں نے میڈیا نے سب نے مل کے تعاون کیا اور وہ ایک بیانیاں بنا جس بیانیاں سے دیشتگردی اور دیشتگردوں کو ایک کونے کے ساتھ لگایا گیا اور قوم میں ایک نیا کنسنسز اُبھرا اور اس کا نتیجہ انسیڈنس آف وائلنس نیچے آنے شروع ہوئے وائلنس کم ہونی شروع ہوئی الحمدللہ میں یہ اتمنان سے کہہ سکتا ہوں کہ ساڑھے تین سالوں میں وہ بتجریج کم آنے شروع ہو گئے تھے لیکن ساڑھے تین پونے چار سال جو تریک انصاف کی مران خان صاحب کی حکومت رہی ہے ٹیررس واقعات میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوئے ملکل نہیں کہوں گا نسبتاً ان میں خاطر خاکمی آئی یہ بھی فیکٹ سے بات کر رہا ہوں میں لفاظی سے نہیں فیکٹ سے بات کر رہا ہوں آگے چلیے ہم دیکھتے ہیں اور دنیا کہتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو یاد ہوگا جملہ اور بڑا مشہور ہوا تھا وہ جملہ کہ پاکستان has moved from terrorism to tourism آپ کو یاد ہوگا دنیا نے international press نے acknowledge کیا جو ہماری پیشرفت ہوئی تھی cricket matches بحال ہوئے erstwhile fatah کا امن بحال ہوا حالات میں ایک نمائع بیٹری دکھائی دی خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کیا آپ کی نظروں سے یہ سب کچھ ہو جو لو گیا کہ آپ وہاں زومانی باتیں کرتے ہیں اور طریقہ اجزاف کو الزام پھراتے ہیں پر الزام لگاتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اور پھر پھر ایک اور سوال ہے جب گفتو شنید کی بات ہوئی میں آج سوال کر رہا ہوں جب گفتو شنید کی بات ہوئی تو کیا اس میں civil military consensus نہ تھا جب گفتو شنید کی بات ہوئی کیا ان کیمرہ briefings جو parliament house میں دی گئیں اس پہ آپ شامل نہیں ہوئے بیسیت قائب حضب اختلاف آپ اس پہ تشریف نہیں لاتے رہے آپ لاتے رہے آپ briefings کا حصہ بنتے رہے آپ ان سے آج انکار نہیں کر سکتے یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے افغانستان میں ہم ایک transition ہم نے دیکھا آپ سب نے دیکھا اشرف غنی کی حکومت گئی لمبی بات کا وقت نہیں ہے اور ایک نئی حکومت آئی طالبان کی اس سے بہت سے لوگوں کا ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ اس حکومت کی تبدیلی کے بعد جو نیا سیٹ اپ وہاں آیا ہے وہاں امکان ہے کہ انڈین اور روک کا انفلنس کم ہوا ہوگا اور اگر انڈین انفلنس اور روک کا انفلنس کم ہوا ہے اور نئی حکومت جو آ رہی ہے وہ اشارے دے رہی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو پاکستان کو نقصان نہیں پہچانے دیں گے اجازت نہیں دیں گے ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور لوگ امن چاہتے ہیں تو شاید ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے جس اپرچونٹی کو دیکھنا چاہیے پروب کرنا چاہیے کیا گفت و شنید میں وہ اناصر جو خون بہاتے رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں امکان ہے درست بھی ہو سکتا تھا خلط بھی ہو سکتا تھا لیکن ایک اپرچونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیک نیتی سے ایک کوشش کی گئی اور پھر کون نہیں جانتا جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں کون شامل ہوتا ہے وہ انٹرفیس کون کرتا ہے وہ ذمہ داری کن کو سوپی جاتی ہے کون ذمہ دار ہوتے ہیں کون سے ادارے ہوتے ہیں جو اس میں ایک قلیدی کردار ادا کرتے ہیں آپ سب واقف ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دو دہائیوں کی بات ہے لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں جب ہم نے پی کوشش کی کہ گفت و شنید سے امن آسکے ذرب عزب کیا جان بھی دی مالی قربانی بھی دی جانی قربانی بھی دی اور کوشش کی کہ خون بہنا بند ہو امن آئے کاروبار چلے معیشت فروغ پائے تو اس میں تیریک انصاف کی حکومت نے کبھی یہ اشارہ نہیں دیا تھا کہ جنہوں نے امن برباد کیا ہے ان کو کوئی امنسٹی دی جائے گی نیبر نمبر دو کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں آیا کہ جو لیگل پروسس ہے اس کو اوورلک کیا جائے گا کبھی ذہنشین نہیں ہوا کہ جو پاکستان کی آئین کی پرویجن ہیں ان کو بلائے تاک یا ان کو نظروں سے اوجل کر کے گفتگو کی جائے گی یہ question doesn't arrive کہ گفتگو کی جائے کہ وہ ہمارا خون بہائے نہیں خون بہانا مقصود نہ تھا نہ ہے جانے بچانا مقصود تھا اور رہے گا آج دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ایک جسے کہتا ہے ایک سوچ جنم لے رہی تھی نیک نیتی سے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جارہی تھی سیاسی کشمکش کے بعد اور نو اپریل کے بعد جو اس ملک میں پولٹیکل کیاس برپا کیا گیا کیا اس میں وہ تسلسل ممکن تھا یہ یہ لوگوں کو سوچنا ہے پاکستانیوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہے جسے میں نے پہلے کہا ان کی ترجیحات کیا تھی وہ بھی میں آج کر چکا اور ان کے ساتھ لنکس جو تھے چلے نو اپریل کو ہماری حکومت تو چلی گئی پی ڈی ایم کی گمڑی پی ڈی ایم کی گمڑی دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ لنکس اور گفتگو کا سلسلہ بحال نہیں رہا شباز شریف صاحب دل پہ ہاتھ رکھ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ رکھ قوم کو بتائیے نہیں تھا کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں حضور والا یہ جو پشاور کا سانیہ ہوا ہے اور دردناک میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا خیبر بختون خواہ کی پولیس کو جنہوں نے بے پناہ جانی قربانی دی ہے آج نہیں سال ہا سال سے دی ہے میں ان کے حوصلے کو شہداء کو چاہے ہمارے فوج کے ہیں ہماری پولیس کے ہیں ہمارے لائن فورسمن ایجنسز کے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں ہمارے محافظ ہیں لیکن کیا یہ جو پشاور کا واقعہ آج آپ نے اے پی سی کی دعوت دی ہے یہ حالات پشاور کے واقعے سے بگڑے ہیں جو غالباً تیس کس دن ہوا ہے جنوری 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 کو تیس جنوری کو ہوا ہے یا اس کا اشارہ پہلے آ گیا تھا آپ پیٹن دیکھئے آگسٹ آن ورڈز بسلسلہ بتدریج وائلنس پہ اضافہ ہوتا چلا گیا آپ کو سواک اور ملکن کے احتجاج بھول گئے جو لوگ نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں شرکوں پہ نکلے تھے سفید جنڈے اٹھائے جو کل ہم نے پشاور میں دیکھے مومبتیاں جلاتے لوگ دیکھے گئے امن کی دہائیاں دیتے لوگ دیکھے گئے آگسٹ میں حکومت تحریک انصاف کی تھی سپٹیمبر اکٹوبر آن ورڈز یہ وائلنس بڑھ رہی ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے تحریک انصاف ہے خدا را دیکھئے ذرا ذرا دیانت داری سے جب چیزوں کا آپ آہاتہ کرتے ہیں تو انیلیسس اماندھاری سے کرنا چاہیے حضور والا یہ جو نئی ویو آئی ہے یہ یہ دیکھنے والی بات ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور میں ایک اور ارکتہ چلوں جہاں تک میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں میں دو مرتبہ رہا ہوں میں بے پناہ انٹرنیشنل فارمیٹس کا حصہ رہا ہوں انٹرنیشنل کانفرنسز کا حصہ رہا ہوں جہاں امن کی بات ہوتی رہی ہے جہاں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا پیغام دیا جاتا رہا ہے جہاں سٹیبلیٹی اور کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی رہی ہے مجھے علم ہے کہ پاکستان نے کیا قیمت ادا کی ہے جانی اور اربو ڈورنس کا جو ہمارا نقصان ہوا جو ہمیں دیا گیا اس سے کہیں زیادہ ہمارا نقصان ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی مشاورت سے بیسیت وزیر خارجہ میں نے ایک ریجنل فومیٹ قائم کیا دیشت گردی کے خلاف اور امن کے حصول کے لیے ایک ریجنل کنسنسز بیلڈ کرنے کا افغانستان ازبکستان تاجکستان جتنی ہمارے سینٹرل ایشن ڈیپبلکس ایران یکے بعد دیگر وہاں گئے میں گیا دفتر خارجہ کی ٹیم گئی مقصد کیا تھا ریجنل کنسنسز اگینس ٹیرورزم انٹیلزن شیئرنگ بورڈر مینجمنٹ یہ سب اس کے ابجیکٹیوز تھے جو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی پاکستان نے افغانستان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کے پروسس کو سپورٹ کیا کون نہیں جانتا ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے افغانستان کے امن و استقام اور ڈیویلپمنٹ کے لیے کانٹریبیوشنز کی سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں گھروں کے دروازے کھولے تعلیم کے مواقع فرہم کیے صحت کے مواقع فرہم کیے سڑکے بنائیں ہسپتال بنائیں خیر سگالی کے پیغامات دیئے کرونا کے دوران بورڈر کھولے رکھا بھائیوں کی طرح بغل گیر ہوئے آج تعلقات کیسے ہیں آپ کے آج تو کیفیت یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ دنیا پھر رہے ہیں قابل جالے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس اس وقت بھی پریئر بریکفس کے لیے غالباً واشنگٹن میں ہیں یہاں جنازیں اٹھ رہے ہیں یہاں صفح ماتن ہے ملک میں سوگ ہے دہشت گردی کی جلغار ہے وزیر خارجہ فرار ہے حضورِ والا میں یہ بھی ارث کرتا چلوں کیا طریقہ ارثاف کی حکومت میں افغانستان کے مسئلے پر دسمبر دو ہزار اکیس ریکارڈ تلاش کیجئے آپ کے سامنے ہیں میڈیا کے پاس فوٹیج موجود ہوگی کیا ہم نے افغانستان کے آمن و ایس تحقام کے لیے ہم نے او ایسی کا ایک سپیشل ایجلاس نہیں بلایا کیا انٹرنیشنل انسٹیوشنز کو دعوت نہیں دی تھی دنیا کے بھدرہ خارجہ کو نہیں بلایا تھا کس لیے بلایا تھا کیوں دعوت دی تھی امن کے لیے استحقام کے لیے دعوت دی تھی دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ابجیکٹف کیا تھا امن تھا استحقام تھا کنیکٹیوٹی تھی ایکنومک ڈیویلپنٹ کے لیے ریجنل ٹریٹ کے لیے اور ہیومینٹی تھی خدشہ تھا کہ وہاں سردی آنے والی ہے وہاں بھوک ہوگی اور اس بھوک کی وجہ سے ایک ایکسیڈس ہوگا ملینز ریفیجیز ابھی بھی موجود ہیں نئی یلغار آئے گی کیا ہم نے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی اور اس میں مدد نہیں کی یا دنیا کو اویر کرنے میں ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا فاٹا کا جو علاقہ تھا اس کا مرجر کے بھی کسکار کرنے میں ہم نے جھنڈا بلند نہیں کیا مقصد کیا تھا ریٹ اف ڈی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا ان دوز ایریاز جو کہ دہشت گردی کے زد میں آئے ہوئے تھے کیا آپ کے علمیں نہیں ہیں شباز شریف صاحب آپ کے علمیں نہیں ہیں کہ عمران خان بصیت وزیر آزم اس نے وفاقی حکومت کے لیے ایک سپیشل ڈسپنس وفاقی حکومت کے ذرائع سے آمدن سے ایک سپیشل ڈسپنسیشن فور دی افیکٹیڈ ایریاز کا اعلان کیا تھا میں یہ بات مکمل کرنے دیں یہ بہت سنجیدہ موصول ہے سوالات بلکل میں لے لوں گا آپ کے شاہر جان میں آپ کے بلکل اتفاق ہے نہیں نہیں سن لیجے نہیں نہیں میری بات مکمل سپیشل ڈسپنسیشن کی بات کی گئی صوبوں کو کہا گیا وہ اجڑ گئے ہیں لوگ وہ برباد ہو گیا انفرسٹرکچر برباد ہو گیا بیس سال کی جنگ کی لپیٹ میں رہے ہیں وہ یار کانٹریبیوٹ کر دو اپنے اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دو خیبر پختون خواہ کے راوہ کسی کسی نے آمادگی کا اظہار کیا آج جو بیٹھے ہیں سندھ والے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں سندھ کی حکومت میں ایک ٹکا دینا گوارا کیا نہیں کیا آج مگر مچ کے آسو بھاتے ہیں آپ قوم کا حافظہ تک ہمزور نہیں ہے قبلہ آگے چلیے کیا ٹریننگ اور کپیسٹنگ بلڈنگ خیبر پختون خواہ کی پولیس کی ہمارے دور میں نہیں ہوئی یہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہندوستان جو کہ ٹررزم کی پوش پناہی کر رہا تھا کہ بیسیت وزیر خارجہ اسی فورن آفس میں میں نے ڈوسیر پیش نہیں کیا جس میں کہ ہندوستان کے ازائم اور ان کی حرکات کو بے نکاب کیا روح کی سرگرمیوں کو بے نکاب کیا اور وہ ڈوسیر میں نے مختلف فورن مرسٹر سے شیئر کیا اقوام مبتحدہ بھی جوایا ایک ایک فورن مرسٹر کو جب میں یو این کے جلاس میں گیا ہاتھ سے دیا ان کو کہ دیکھئے مطالعہ کیجئے یہ سٹیٹ سپانسر تیررزم ہو رہا ہے افغانستان اپنا بلوشستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کرا رہا ہے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ویپنز کہاں سے مل رہے ہیں کیا یہ ہم نے نہیں کیا کیا سینسنگ کا جو فیصلہ ہوا تھا بارڈر پہ اس کو تحریک انصاف کی گمہمت نے فائنانس سپورٹ اور ایکسپیڈائٹ نہیں کیا کیوں کیا تھا کیوں کیا تھا کہ انوانٹڈ ایلمنٹ جو ہے اس کو چیک کیا جائے یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ معایدہ سرے نہیں چڑھے گا جب تک کہ اپوزیشن اس کو انڈوس نہیں کرے گی اپوزیشن ہے کیا آپ سب تو حکومت میں ہو آپ سب تو حکومت میں ہو اپوزیشن میں تو ہیک جماعت کھڑی ہے ایک آواز ہے جو آوان کی آواز بنی ہوئی ہے وہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی آواز ہے باقی سب تو حکومت کا حصہ ہے کسی نہ کسی شکل میں لیکن ہم کہتے ہیں مفتا اسماعیل اور دار کے جگڑے کے ذمہ دار ہم ہیں اور دار نے جو ان چند ماہ میں جو کوئی معیشت کے ساتھ کیا ہے جو ان ڈیسیزن کی قیمت قوم نے ادا کی ہے جو لیک آف این ایکشن پلان لیک آف روڈ میک کا حمیازہ آج پاکستان کا عام شہری متوسط طبقہ تنخواہ دار طبقہ مزدور کسان جو قیمت ادا کر رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے آج جو آپنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فاکہ کشی ہے آٹوں کی لائنیں لگی ہیں یہ جو نئے معیدے کرنے چلے ہیں آپ پیٹل ڈیزل پینتیس روپے آپ نے بڑھایا اٹھارہ روپے مٹی کا تیل بڑھایا اور آج خبر ہے مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے گیس مل رہی نہیں ہے اور مزید ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے بجلی سردیوں کے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ کا عالم آپ کے سامنے ہے اور مزید ٹیرف بڑھانے کی سات روپے کے درمیان نئے اضافے کی بات ہو رہی ہے سبسیڈیز کی وڈرال کی بات ہو رہی ہے نئی ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے آپ کی ناکامیوں کی داستانوں کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ ہم آ جائیں اور اے پی سی میں آکے ہلوٹھا لگا دیں کرے کوئی بھرے کوئی نہیں یہ آج ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کا قوم کو پوچھنا ہوگا میں آج کہتا ہوں میں برملا کہہ رہا ہوں یہ آج جو خون بہا ہے اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہے آج جو معیشت کا بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں کیا جنرل باجوہ کے سامنے ہمارے وزیر خزانہ نہیں گئے تھے انہیں نہیں کہا تھا کہ اگر سیاسی عدم استقام آتا ہے تو اس سے معیشت کو نقصان ہوگا جو ہم نے بڑی محنت کے بعد میکرو اکنومک سٹیبلیٹی حاصل کی ہے جو چھ پسنٹ گروت حاصل کی ہے جو ریمٹنسز میں اضافہ حاصل کیا ہے جو ہماری ٹیکس کلیکشن میں امپروومنٹ ہوئی ہے جو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے یہ سارا رائے گان ہو جائے گا اس کا ملیہ میٹ ہو جائے گا خدارہ سوچئے توجہ دی گئی نہیں دی گئی آج خمیادہ کون بگترائے پاکستان کا شہری بگترائے پاکستان کا شہری بگترائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ با شریف صاحب یہ جو سانیہ پشاور ہے اور یہ جو خون بہا ہے قوم آپ سے سوال کر رہی ہے خون کا حساب دو کون کا آج آپ سے مطالبہ ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی بڑی مددر مشروعوں کے بعد یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آل کب نوٹ بی پارٹ آف ای بی سی یہ سمجھ آ رہی ہے جو لیکن صبح خبر چل رہی ہے کہ چل رہی ہے اسلام بار سے کہ آپ کو دو اتنی ڈیلیگیشن بنا رہے ہیں کمپریسٹ اور آزم سواتی ہے ای بی سی میں مجھوانے کے لیے دیکھیں میرے میرے دیکھیں سوریے خبریں تو بھائی جان بہت سی چلتی ہیں کچھ چلتی ہے کچھ چلوائی جاتی ہے آپ کو نہیں ہے آپ کو نہیں ہے ہرگز میں ہرگز میں یہ ہماری نہیں ہے دیکھیں آپ کے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ ایک بڑی سیریس گفتگو ہے یہ معمول کی پریس کانفرنس نہیں ہے بھائی جان یہ بڑی سیریس بہتگو سوال آپ کا بالکل درست ہے اور میں جواب دینے کا پابند ہوں قبلہ میری جو عمران فران صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ تحریک انصاف اے پی سی کے ساتھ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے میں نے کل اپنے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے لہور عدالت میں ہائی کورٹ میں جو گفتگو سنی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ہم اس پہ شامل ہونے جا رہے ہیں جواب واضح ہو گیا شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ زرائے کے مطابق اعلیٰ صدق پر جیک اور رابطہ ہوا ہے ساکسین تحریک انصاف کے ساتھ اور یہ کہا جا ہے کہ آپ اے پی سی میں شرکت کریں پی ٹی آئی نے تین شراج پکی ہیں پوری الیکشن کا اعلان کیا جائے صاحب شفاف اندخابات کو یقینی بنایا جائے انتقامی کاروئیاں ختم ہی جائیں کیسا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے مجھے اس کا میرے علمے کوئی ایسی بات نہیں ہے وقتوں میں ایسی کیا سرائیاں کی جاتی ہیں بیک ڈور ہو گیا فلا ہو گیا فلا ہو گیا میرے علمیں میں آپ کو دھیانداری سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں لا علم ہوں پر میرے علمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جواب دے دوں کسی بیک ڈور کی میرے علمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک اور آپ کا دوسرا حصہ کیا تھا سوال کا دیکھیں 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 پہلی بات تو یہ ہے صاف شفاف انتخابات انتخابات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیاندارانہ رائے میں ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا واحد آئینی جمہوری راستہ انتخابات ہے یہ ہماری رائے ہیں کوئی اتفاق کرے نہ کرے آئین کے تقاضے کے مطابق جب اسیمیہ تحلیل ہو جائیں تو نوے دن کے اندر انتخابات کرانا لازم ہے اس پہ مہرین کی اور آپ نے لوئیرز کا ویو بھی سن لیا اس پہ تاخیری حربے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی آپ کے علمے ہیں صاف شفاف انتخابات کا تو ابھی پول کھل جائے گا زمینی انتخابات میں سولہ مارچ اور انیس مارچ کو قوم دیکھ لے گی کہ کتنے صاف اور کتنے شفاف ہیں نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے میں آج کہہ رہا ہوں جو ان کا نگران سیٹا بنایا گیا ہے پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں ہر قز اور جس قسم کی سیلیکٹیو پلیسپنٹس کی گئی ہیں اور جو انسٹرکشنز نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں صاف شفاف انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے جب یہاں حمزہ شباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو کیا ہوا تھا ہم انتخاب لڑ رہے تھے میں خود الیکشن کا حصہ تھا میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا کس طرح کیا کیا دباؤ ڈالا گیا تھا کس طرح لوگوں کو ہماری صفحوں سے توڑ کر ادھر شامل کیا گیا تھا کس طرح پیسہ چلا تھا کس طرح ڈیولیپنٹ فنڈز کا جھانسہ دیا گیا تھا کس طرح لوگوں کو اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ مہنی پورے پنجاب کے بیس حلقوں میں یہ آپ کو علم ہے آپ الیکشن لڑ رہی تھی ہر جگہ ہوا تھا اگر یہ صاف شفاف کہ ہماری خواہش ضرور ہے آئین کا تقاضہ ہے لیکن ان کا ارادہ نہیں ہے یہ فرمائیں کہ ابھی ابحام ہے تین چار دن ابھی باقی ہیں ساتھ تاریخ میں کوئی بھی کنکریٹ چیز جو ہے وہ سامدے نہیں آرہی تحریک انصاف شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی یا کوئی اس طرح کے ابھی انتظار ہے کہ درمیان میں کوئی آئے اور پھر معاملات جو ہے سیکنڈ ہوں یا دیکھئے آج کیا تاریخ ہے چار چار سات کو ہونی ہے میں ارز کر رہا ہوں اس وقت تک جو لیٹسٹ میرے پاس انفرمیشن ہے تو اس میں میں تو کوئی تاریخ انصاف کی شمولیت کا فیصلہ اس وقت تک تو نہیں ہوا شاہ صاحب یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دل میں تالبان کے لیے جو ہے سوفٹ کورنر ہے آپ بھی دو بر وزیر گھر جا رہے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال آپ کے لیاسے ہونی چاہیے کوئی مذاکرہ دونی چاہیے دیکھیں ہمیں ہمارے لیے سوفٹ کورنر پاکستان کے شہریوں کے لیے ہمیں عزیز یہ وطن ہے اور ہمیں عزیز اپنے شہری ہیں چاہے وہ وردی میں ہیں چاہے سیورن کپڑوں میں ہیں ہمیں ان کی خاطر مطلوب ہیں ہماری ترجیحات پہ وہ اولین ترجیح ہیں اس کے لیے ہم نے آپ نے دیکھا کہ تعاون کیا جب ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہماری فورسز سے مقابلہ کیا طریقہ انصاف نے پورا اس کو بیک کیا جب ہمیں امن چاہیے اس کے لیے جو بھی حکمت عملی اپنانی پڑے ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے یہ فرمائیے ان کے بعد آپ کی طرف حاضر حاضر چلے ایک کرے چلے آپ لے لے آپ کر لے بھائی آپ کر لے شاہدہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ جو نگار سیٹ اپ ہے جس کے اترے ہوئے آپ کو یقین نہیں ہے کہ صاحب شفاق الیکشن ہوگا جبکہ آپ کو بیٹھنا تو اس ہی حکومت کے ساتھ پڑے گا اور فرقی حکومت کے ساتھ یہ جو اور مقلوب تو ہوگی نہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے تو ذاکرات کریں اور صاحب شفاق الیکشن کے لیے غیر جانے در مطاب گیشن کروں کے سیٹ اپ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی اوپشن ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو اور ہم ان سے بیٹھیں اور ان کے ساتھ یقین آنی ہے اور ان کے ساتھ جو سیٹ اپ ہوگا وہ گیا جانے دار ہوگا دیکھئے دیکھئے شاہدی اسی کے ساتھ جھوڑے جی سوال میں نے کمہ رہا تھا آج سے آگے سوال کیل ہوگا شاہدی اکسران بھائی میں ایک نئی پارٹی پھیل رہی ہے ری ایمیجنگ آف پاکستان کا نام دیکھئے بڑے بڑے سر کٹوائی لوگ شامل ہیں سابق بزیر آزر ہیں اس کچھ اپریقہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد جو مجھوٹا رجیم ہے اس کے بعد ری ایمیجنگ آف پاکستان کا ہوگی آپ اس کو بھی تو گومنٹ کیجئے گا دیکھئے میں میں کسی کی نیک خواہش پر میں شبہ نہیں کرنا چاہوں گا کوئی ملک کی بہتری کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہے سوچنا چاہتا ہے تو بھلے سوچیں لیکن ہر چیز ہم ایک آئین اور قائدے کے پابند ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں باقی کوئی سیمینار کرنا چاہتا ہے گفتشلیت کرنا چاہتا ہے ہر شہری کا حق ہے آپ کا جو سوال تھا وہ بیچ میں رہ گیا کہ کس سے بات کی جائے دیکھئے عرض یہ ہے جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں نا ادارے الیکشن کمیشن ادارہ ہے نا پولیس ایک ادارہ ہے نا سبل بیروکرسی ایک ادارہ ہے نا نہ ہاں استعمال ہو اگر حکومت ان کے ساتھ ان کو لگاتی ہے غلط کام کے لیے وہ کہہ دیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر رہی گے قانون یہ نہیں کہتا آئین یہ نہیں کہتا اخلاقیات اجازت نہیں دیتی نہیں ہوگا عوام ساتھ مل جائے اور اگر کہیں ایسا ہو تو بالکل سینہ سے پر ہو جائے کھڑے ہو جائے ریزسٹ کرے ڈیفائے کرے نہیں ہوگا نہیں ہوگا کہ آپ کے دو طرح کیلی جائے ایک ہر ڈائنڈر ہے ایک آپ جیسے ہر ڈائنڈر ہے ہر ڈائنڈر تو باری باری پکڑے جا رہے ہیں آپ جیسے اشتر امر جیسے اور پرویس خرید جیسے لوگ کیا آپ سیبنس پیٹر اور حکومت کے ساتھ مفہمت کا یا مذاقرات کا کوئی راستہ کھر سکتی ہیں جی نہیں ہم عمران خان کی پولیسی کے پابت ہیں پولیسی سب کی ایک ہے الفاظ کا چناؤ ہے نا جی پکڑے جانے کی بات نہیں ہے میں وہی بات کر سکتا ہوں ایک انداز میں آپ وہی بات کر سکتے ہیں دوسری انداز میں لیکن آپ کی اور میری پولیسی لائن تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہماری پولیسی پارٹی کی ایک ہے الفاظ کا چناؤ ہے نا سر یہ پکڑے جا رہے ہیں اگر یہ پکڑے جا رہے ہیں یہ بھرکت ہے شاجی کیا آپ بندو بس کر لی جئے گا ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی خوش پوری ہو جائے گا ہو سکتا بھی خوش پوری ہو جائے شاجی کیا اگر زیادر پاکستان شباہ چریف ادوان پارک آتے ہیں ای پی سی میں شرکت کا دعوت دینے کے لیے اگر زمان پاک آتے ہیں کیا دروازے کھلیں گے اگر زمان پاک آتے ہیں کیا دروازے کھلیں گے مشکل سوال اے سوال بڑا بڑا قابل غور ہے لیکن لیکن کیا ان کی ان کی نیتوں پر کوئی شباہ ہے آپ کو کوئی نیتوں پر شباہ ہے ان کی اس وقت نیت عمران خان کو بخشنے کی نہیں ہے کون کی ساتھ جی کون کی عمران خان نشانے پہنے کبھی گرفتاری کے کبھی ناہلی کے اور کبھی بندوق کے نشانے پر فزیر آباد میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں تو اللہ نے کرم کر دیا شاہد کیا بھی یہ کمرے دردش میں ہیں کہ لحشت گھنٹی کی بھائیہ لہر کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان تحریکہ انسان پر کر رہا ہے جب اسی طور پر آپ کے چیئرمنٹ کو کن بھی کر کے وزیرا لگو اور دو دن اور اہم شخصیات جو تحقیقہ رہی ہیں تو آپ ان باشیت کا حصہ میں رہے ہیں بڑے اہم موطوں پر آپ رہے ہیں تو کیا کہیں گے کہ آیا باکستان تحریکی انسان جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دے میں جو تیجی پی کے جو ہوتے جن کو ذات کیا گیا اس نے شامل تحریکی انسان نے کسی کو نہیں چھوڑا کسی کو غلط رہمی نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو ایک اور بات کر رہا ہوں میں حکومت سے پوچھتا ہوں یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں جو آئے ہیں ہمارے وقت میں نہیں آئے آپ بتائیں شباہ شریف صاحب آپ بتائیں وہ کیسے آئے اور کب آئے اور کس موئدے کے تحت آئے وہ موئدہ دکھائیں میرا سوال یہ ہے ہمارے وقت میں نہیں آئے دیکھئے بات سنیے دیکھئے بات سنیے ہم ہندوستان کے ساتھ بھی ہم معمول کے تعلقات چاہتے تھے اس پر کوئی شرط نہیں ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح لینے کی ہماری خواہش ہے تھی اور ہے مذاکرات سے کون کتراتا رہا ہندوستان پاکستان نہیں محول کس نے بگاڑا ہندوستان نے پاکستان نے نہیں پانچ اگست کے اقدامات کس نے اٹھائے یک طرفہ ہندوستان نے پاکستان نے نہیں کشمیریوں پر جو ظلم جاری ہے وہ مقبوضہ کشویر میں آزاد کشویر میں نہیں تو ان حالات میں آپ جہاں ہمیں خون بے رہا ہے یہاں آپ نرندر مودی کے گلے میں مالا ڈالیں گے اس حکومت کو تو آج ذکر کرتے ہوئے یہاں اٹک جاتی ہے بات اٹک جاتی ہے آج یہاں ان کو ہونا چاہیے جو یہاں نہیں ہیں انہوں نے واشنگٹن میں گھٹے ٹیکے ہوئے ہیں ڈائنک یو